اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سلام علیکم آج ہم اپنے ٹینتھ کلاس کی چپٹر فورٹین کا نیکس ٹاپک پڑھنے والے ہیں اور یہ ٹاپک ہمارا اے سیکشولی پروڈکشن کا ریمیننگ پارٹ ہے اور وہ ہمارے پاس ہے سپور فارمیشن ٹھیک ہے پارثینوجینس اینڈ ویجیٹیٹو پروپیگیشن بیٹا یہ ٹاپک ہم اے ال پی سلیبس کے لحاظ سے پڑھ رہے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں سکپ ہوں گی بٹھ ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ وہی ہیں جو آپ نے آپ کے سلیبس کا حصہ ہے سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ کا امپورڈن لانگ پوشن بھی ہے اس چپٹر کا بیٹا سپور فارمیشن سپورز کیا ہوتی ہے جنرلی سین ان فنجائی فنجائی کے اندر دیکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے جب رائزو پس کیا ہوتی ہے کہ اپنی ریپروڈکٹیو ایج کو پہنچتی ہے تو اس کے باڈی سیل جو ہوتے ہیں وہ ایک تھک والڈ سپور سیکس بناتے ہیں جن کو کیا کہتے ہیں سپورینجیا کہتے ہیں یہ دیفینیشن ہے سپورینجیا کی کہ رائزو پس جب اپنی ریپروڈکٹیو ایج کو پہنچتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنی باڈی کے اوپر ایک لیئر بنا جاتے ہیں میں کوئی دکھا دوں یہاں پہ وہ اس طرح سے یہ رائزو پس جو ہے یہ اس کے اوپر اور جب یہ اپنی ریپروڈکٹیو ایج کو پہنچتے ہیں تو ان کے راؤنڈ ایک اوپر ایک یوں کیا اپ لائک سٹکچر بنتی ہے جس کو سپورینجیا کہتے ہیں اس سپورینجیا کے اندر اس سپورینجیا کی جو آؤٹر لیئر ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے سسٹ کیا نام ہوتا ہے اس کا سسٹ سسٹ آپ پریویس لیکچر میں پڑھ چکے تھے اہارڈ لیئر وچیز پرڈیوز جورنگ انفیوریبل کنڈیشن یہ پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے اس کا سسٹ اور سسٹ کے اندر ہمیشہ جاندار ہوتے ہیں وہ مایکرو آرگنزم لائک امیبہ کے اندر امیبی تھے تو یہاں پہ بہت سارے چھوٹے گرینز لائک سٹکچرز ہوتی ہیں جن کو نام دی جاتا ہے سپورز کیا نام دیتے ہیں ان کو ان کو نام دیتے ہیں سپورز کا نام دیتے ہیں فنجائی کے اندر یہ سپورز ہوتے ہیں تو جب بھی رائزو پر سپنی ریپروڈکٹیو ویج کو پہنچتے ہیں تو اس کی اراؤنڈ کیا ہوتے ہیں کہ سیک لائک سٹکچرز بنتی ہیں جس کو سپورینجیا کہتے ہیں یہ سٹکچر کہلاتی ہے سپورینجیا کیا کہتے ہیں بیٹر اس کو سپورینجیا کہتے ہیں جو کہ تھک والد ہوتی ہے اور اس تھک والد کا نام کیا ہوتا ہے اس تھک والد کا نام ہوتا ہے سسٹ اس تھک والد کا کیا نام ہوتا ہے سسٹ نام ہوتا ہے سسٹ کے انسائیڈ بہت سارے ڈاٹر سیلز ہوتے ہیں جن کو سپورز کہتے ہیں مطلب یہ ڈاٹر سیلز یہ سپورز ہیں اور ڈیفنیلی یہ ایک سیڈ کا کام کرتے ہیں بیج کا کام کرتے ہیں یہ سپورز جب بھی سسٹ فٹے گی سسٹ کے فٹنے سے ریپچر ہونے سے جو سپورز اندر سے نکلتے ہیں یعنی کہ یہ سسٹ جب بھی ریپچر ہوتی ہے اس کے اندر سے نکلنے والی سپورز جو ہوا میں محلول ہو جاتے ہیں اور جہاں پہ بھی جا کر گرتے ہیں وہاں پہ نیو فنجائی کو گرو کر دیتے ہیں اگا دیتے ہیں تو نیکسٹ انسائیڈ سسٹ جو کورڈ ہوتے ہیں سسٹ کے ذریعے سے کور ہوتے ہیں تاکہ وہ اس کو انوائرمنٹ کے حارفل ایفیکٹ سے بچا سکیں سن ٹائم یہ ہوتا ہے کچھ بیکٹیریا کے اندر سب کے اندر نہیں ہوتا کچھ بیکٹیریا کی ایسی ٹائپز ہوتی ہیں جن کی باڈی کے اندر بھی کوئی سپورز گرو کرتے ہیں انسائیڈ دا باڈی اور ایسے سپورز کو نام گیا جاتا ہے انڈو سپورز دا سپورز بچار پرڈیوز انسائیڈ دا بیکٹیریا سیل آر کالڈ اینڈو سپور یہ کیسے کہ ایک کوئی بیکٹیریا سیل ہوتا ہے جس بیکٹیریم اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک سپور اندر ہی اندر میں پیدا ہو جاتا ہے جو کہ انوائرمنٹ سے وہ حاصل کرتے ہیں دیورنگ دیر نیوٹریشن وہ سپور ان کے باڈی کے اندر جا کر وہی پہ گرو کرتا ہے گرو کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ یہ جو سیل ہے پیرڈ سیل ہے بیکٹیریا کا یہ کیا ہو جائے گا یہ بریک ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے مطلب اس کی باڈی کے راؤنڈ یہ جو لیئر ہوتی ہے اس کی وہ یہاں سے ٹوٹ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے یہ لیئر جو انہیں یہاں پہ شوکی ہے یہ ٹوٹ جائے گی ٹوٹنے سے یہ جو بیکٹیریل سیل ہے جس کے اندر موجود یہ جو انڈو سپور ہے یہ باہر کی طرف آ جائے گا تو یہ کیا ہوگا کہ جرمینیشن آف دا انڈو سپور تو انڈو سپور اس طرح سے جرمیلیٹ ہو جاتا ہے جرمیلیٹ کا مطلب مطلب ہے اگلا اس طرح سے نیا سیل جو ہے وہ بیکٹیریل بیکٹیریا سیل سے حاصل ہوا ہے that's why it is called انڈو سپور ٹھیک ہے بیٹا یہ تھا ہمارا انڈو سپور سپور فارمیشن کا ٹاپک جس میں ہم نے ڈسکس کیا what are spore spore کیا ہوتے ہیں کہ فنجائی کے اندر پیدا ہوتے ہیں cyst کے اندر انکلوز ہوتے ہیں spore انجیا کے اندر بنتے ہیں اور اسی طرح انڈو سپور کیا ہوتے ہیں یہ بیکٹیریل سیل کے اندر ہوتے ہیں spore اور انڈو سپور کا ڈیفرنس بھی آ سکتا ہے ڈیفرنس میں اب یہ لکھیں گے کہ spore جو ہے یہ فنجائی سیل کے اندر بنتے ہیں انڈو سپور بیکٹیریل سیل کے اندر بنتے ہیں ایک نمبر دو جو spore ہوتے ہیں یہ through the process of meiosis بہت سارے تعداد میں پیدا ہوتے ہیں انڈو سپور جو ہوتا ہے one بنتے ہیں single per bacterium cell یعنی کہ ایک بیکٹیریل سیل کے اندر ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ rapidly grow کرتے ہیں spore spore جو ہے وہ spore rapidly grow کرتے ہیں ان کی جو grow endo spore کی growth جو ہوتی وہ slow ہوتی ہے یہ maximum in number ہوتے ہیں یہ minimum in number ہوتے ہیں یعنی کہ depend کرتا ہے number of bacterial cell پہ جتنے بیکٹیریل سیل ہوں گے اترین endo spore ہوں گے لیکن ایک بیکٹیریل سیل کے پاس ایک ہی endo spore ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس spore formation ہے next process ہے parthenogenesis parthenogenesis actually اس کے اندر exor sporms بنتے ہیں but اس کو consider کیا جاتا ہے asexual reproduction کا part کیوں اس میں exor sporm کچھ ایسے جاندار بھی پیدا ہوتے ہیں جو without fertilization ہوتے ہیں ہم نے sexual اور asexual reproduction کے اندر پڑا تھا کہ اس میں exor sporms نہیں بنتے asexual reproduction میں ہم نے یہ بھی پڑا تھا کہ asexual reproduction میں کسی قسم کی zygote formation نہیں ہوتی مطلب کہ eggs کی fertilization نہیں ہوتی تو یہ یعنی کہ اگر کوئی جاندار without fertilization پیدا ہوتا ہے تو وہ asexual کا part ہوگا تو اسی بھی لہاں پر parthenogenesis کو include کیا جاتا ہے کس کے اندر asexual reproduction کے اندر لیکن یہاں پہ exor sporms بنتے ہیں کچھ جاندار کے اندر جیسا کہ fishes frog insects like honey bees ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کچھ جاندار ایسے کچھ انسیکٹس ان کے ایسے ہوتے ہیں جو without fertilization of egg پیدا ہوتے ہیں the considered as a asexual reproduction کیوں کہ اس میں unfertilized egg develop ہو جاتا ہے کہ new offspring کے اندر ٹھیک ہے اور یہ new offspring جو ہے وہ ایک نیا جاندار ہوتا ہے جو کہ without fertilization پیدا ہوتا ہے جیسے کہ example میں fishes ہے frog ہے insects ہیں ٹھیک ہے ہوتا کیسے یہ process ہوتا یہ بیٹا honey bee کے اندر میں تین categories دیکھنے کو ملتی ہے ایک queen ہوتی ہے جس کا کام کیا ہوتا ہے انڈے دیلا وہ انڈے چھتے کے اندر رہتے ہوئے انڈے پیدا کرتی ہے دوسرے مار پاس انہیں انڈوں میں سے جو میل بیز ہوتے ہیں وہ اپنے sperms کو ان eggs کے اوپر spray کر دیتے ہیں spray کرنے سے کیا ہوتا ہے وہ egg جو fertilize ہو جاتے ہیں وہ egg جو fertilize ہو جاتے ہیں ان سے female bees پیدا ہوتی ہے جو کہ deployed egg سے بنتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہوتی with fertilized egg سے پیدا ہوتی ہے وہ bees کہلاتی ہے worker bees دوبارہ سمجھئے گا کہ queen کا کام انڈے دینا ہے انڈے دیلے کے بعد چھتوں کے اندر جو male bees ہوتے ہیں وہ ان eggs کے اوپر spray کرتے ہیں جس سے وہ egg کیا کرتے ہیں deployed eggs بنا دیتے ہیں اور وہ deployed egg کسے بنتے ہیں with the fertilized egg سے بنتے ہیں اور ان سے پیدا ہوتی ہے worker bees جبکہ وہ egg جو fertilized نہیں ہو پاتے جو fertilized نہیں ہوتے وہ applied eggs بن جاتے ہیں کیونکہ وہ without fertilization پیدا ہوتی ہے اور یہ drones بنا دیتے ہیں جن کو کیا نام دیتے ہیں nail bees کا نام دیتے ہیں so یہاں پہ بھی without fertilization جاندار پیدا ہوئے ہیں that's why it is called parthenogenesis ٹھیک ہے بیٹا یہ ہمارے پاس simply آپ کا important short question ہے describe about parthenogenesis یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایسے تمام جاندار جو through the process of parthenogenesis ہوتے ہیں ان کو partheno carpi کہا جاتا ہے partheno carpi کہا جاتا ہے یعنی کہ وہ fruits جو parthenogenesis سے پیدا ہوں گے partheno carpi کہہ لائے یہ کیسے پتہ چلے گا ان میں seed نہیں ہوگا جیسے کہ کھجوریں ہوتے ہیں جس میں بیج نہیں ہوتے انگور ایسے ہوتے جس میں بیج نہیں ہوتے بنانا کیلے ایسا fruit ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ بیج نہیں ہوتا تو یہ سب کے سب کس سے پیدا ہوتے ہیں through the process of parthenogenesis پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اور یہاں پہ ہمارے پاس fish, frog پیدا ہوتے ہیں آج کا ہمارا نیکس ٹوپک ہے جو ہے artificial vegetative propagation بیٹا artificial vegetative propagation جو ہے اس سے پہلے آپ کے مک میں ٹاپک دیا ہوگا natural vegetative propagation لیکن وہ ہمارے slabers کا حصہ نہیں ہے vegetative propagation ہوتا ہے plants کے vegetative parts in new plant کا grow کرنا ٹھیک ہے اس process میں ہمارے پاس cutting اور grafting یہ ہے جو examination board point of view سے بہت important long question ہے cutting اور grafting ایک ایسا process ہوتا ہے جس میں ایک cutting میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پودے سے ایک سارے plants پیدا کروائے جا سکتے ہیں اس کے ایک branch کو cut کر جس کے اوپر note کیا جاتے ہے کہ اس کے اوپر کچھ points ہونے چاہیے ان points کا نام ہوتا ہے nodes اور ان کو eyes بھی کہا جاتا ہے نوڈز بھی کہا جاتا ہے اس کے best example ہوتی شوگر کین کے اندرہ میں دیکھنے کو مل سکتی ہے شوگر کین کے جو کمپارٹمنٹ ہوتے ہیں کمپارٹمنٹ کے اوپر کچھ nodes ہوتے کچھ bud like structures ہوتی ہے وہ کہلاتی eyes تو اس طرح سے ایک شوگر کین کو کاٹ زمین کے اندر سون کر دیتے اگا دیتے کاش کر دیتے اس ایک پودے سے بہت دوسرے کیا جاتا ہے ان کے کلم کو لے کر اس کو زمین کے اندر لگا دیتے یا پودے کے اوپر ڈسپیچ کر دیتے ہے گرافٹنگ کا جو کہ روز پیچ 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 دیکھتے گا نیکس امپورٹنٹ ٹوپک ہمارا سیکش ریپروڈکشن امپورٹس سیکش ریپروڈکشن امپورٹس وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جانتے کہ سیکش ریپروڈکشن کے اندر گیمیٹس انوال ہوتے ہیں گیمیٹس اور گیمیٹس کیا ہمارا پاس ایگز اور سپرز بنتے ہیں پودوں کے اندر لیکن پودے کا سیکش ریپروڈکٹی پارٹ ہوتا وہ ہوتا ہے فلاور فلاور کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں آلٹرنیشن آف جنریشن پودوں کے اندر دیکھنے ملتی ہے جس میں سپورو فائد جنریشن پیدا ہوتی ہے جو کس کو پیدا کرتی ہے گیمیٹو فائد جنریشن کو بیٹا پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں جیمیلوس پلانٹس بھی ہوتے ہیں انجیو سپرم مجھے سیڈ بنتا ہے جو آگے نئی نسل کو جاری کرتا ہے پیدا کرتا ہے ان پودوں کے اندر ہمیشہ سے ایک پروسس پا جاتا ہے آلٹرنیشن آف جنریشن کا آلٹرنیشن آف جنریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیسا پروسس جس میں ڈیپلائیڈ سپورو فائد جنریشن پیدا کرتی ہے ہیپلائیڈ کے میٹو فائد جنریشن کو اور ہیپلائیڈ کے میٹو فائد جنریشن پیدا کرتی ہے ڈیپلائیڈ سپورو فائد جنریشن کو یعنی کہ یہ سائیکل یوں چلتا رہتا ہے جس میں سپورو فائد پیدا کرتی ہے کی میٹو فائد کو کی میٹو فائد پیدا کرتی ہے سپورو فائد کو اس جنریشن کا نام کہلاتا ہے آلٹرنیشن آف جنریشن اس میں آپ کا دو ایمپورن short question ہے ایک alternation of generation جس کم یہ ہے the process in which deployed sporophyte converts into applied gametophyte and applied gametophyte generation converts into deployed sporophyte generation is called alternation of generation دوسرا short کہ what is difference between sporophyte generation and gametophyte generation تو اس کا بھی difference آپ دیکھ لیجئے کہ sporophyte generation جو ہوتی ہے یہ big in size ہوتی ہے جبکہ gametophyte generation always small in size ہوتی ہے وہ big in size ہے تو یہ کیا ہوتی ہے small in size ہوتی ہے دوسرے طرف جو sporophyte generation ہوتی ہے یہ independent ہوتی ہے جبکہ gametophyte generation کیا ہوتی ہے ہمیشہ dependent ہوتی ہے جو sporophyte generation ہوتی ہے اس میں spores پیدا ہوتے ہیں اور gametophyte generation کے اندر gametes بنتے ہیں اس طرح سے آپ ان کا difference بھی نوڈ کر لیں گے اور اس کو آپ یاد بھی کریں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس میں ہم نے discuss کیا spore formation کو parthylogenesis کو artificial vegetative propagation کو and sexual reproduction plants کو next ہم انشاءاللہ اگلے lecture ہم پڑھیں گے sexual reproduction flowering plants اور اس کا further جو پارڈ رہتے ہیں وہ i hope کی lecture آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس حوالے سے کوئی بھی confusion جی کیوں رہی ہو آپ workshop کر سکتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ Aber cong